یہ مبروم کتنے کی ہے؟ آپ تو وہ ریٹ لگا رہے ہیں جو کرونا سے پہلے ہوتا تھا دو لٹر ہو جائے گا چیز میں نے لینی ہے دیکھ کے مجھے یاد آگیا بکوت سلام علیکم اجوہ ہے؟ کتنے کی ہے؟ یہ والی نہیں ہے اچھے والی چاہیے اچھے والی چاہیے؟ کتنے کی آئے کلو؟ اچھے والی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حسن مالک فرید اور آج جا رہا ہوں میں شاپنگ کرنے کے لئے کیوں کہ میں جا رہا ہوں پاکستان؟ پاکستان جا رہا ہوں میں تقریباً بارہ سال بعد تو شاپنگ تو بنتی ہے اور ویسے بھی آپ لوگوں کی بھی کافی ڈیمانڈ تھی کہ مکہ دل مکرمہ میں شاپنگ کیسے کرنی ہے کہاں سے کرنی ہے تو اس سے زیادہ مناسب ٹائم اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں کہ کون کون سی چیز میں نے خریدیا ہے تو آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شروع کر دیں آجیں سب سے پہلے تو یہاں سے میں نے ٹیشو لینے کیونکہ گاڑی میں ٹیشو ہے نہیں یہ اچانک سے سب سے پہلے ٹیشو کیوں لیا ہے میں نے پتا ہے آپ کو کیونکہ گاڑی کا فرنٹ سکرین صاف کرنی ہے میں نے یہ دو ریال کا ڈبہ ملے شیشہ صاف کرنا ضروری ہے کیونکہ ولوگنگ کرنی ہوتی ہے تو پھر شیشہ سے صاف نظر نہیں آتا ویسے تو یہ بھی ایک مارکٹ ہے یہاں پر الہتبیا مارکٹ اس کو کہتے ہیں اور یہاں پہ بھی کافی چیزیں ملتی ہیں اور یہ بڑی پرانی مارکٹ ہے یہاں پر خاص طور پر لیڈیز کا جو چیزیں چاہیے ہیں برخہ کپڑے اس طرح کی چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں اور کافی سستی والی دکانیں بھی ہیں جو کہ چیزیں میں نے نہیں لینی خاص طور پر جیسے بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں اور یہ ایسی چیزیں میں نے نہیں لینی کیونکہ میں نے پاکستان سے ہی جا کے لینی ہے یہ والی چیزیں میں صرف ضرورت کا سمال لوں گا یہ پوری الہتبیا مارکٹ ہے اور یہاں پر رائٹ لیفٹ پر دوروں طرف دکانیں ہیں یہاں پر الہتبیا خاص طور پر آپ یہاں پر اگر آپ نے کپڑے لینے ہوں ابایا بغیرہ لینا ہو یہ چھوٹی موٹی چیزیں جیسے بیگ لینا ہے جوتے لینا ہے ایسی چیزوں کے لیے یہ جگہ سے ہی ہے لیکن جہاں پر میں جا رہا ہوں وہاں پر بھی ہر چیز مل جاتی ہے لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آئلہ مارکٹ وہ سستی نہیں ہے مطلب صحیح پرائس ہوتا ہے وہاں پر مہنگی بھی نہیں ہے لیکن سستی بھی نہیں ہے بس نورمل پرائس ہوتا ہے وہاں پر مہن چیز یہ ہے کہ ہر چیز مل جاتی ہے خاص طور پر آپ عزیزیہ میں چلے جائیں اگر آپ نے توب لینا ہے تو وہاں سے ہی مل جائے گی یہ شیشہ کے علاقہ ہے اور یہاں پر یہ سامنے بندہود ہے یہ میرے کافی ولوگز میں آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پر حج کے ولوگز میں بھی میں دکھا رہا تھا یہ بندہود مارکٹ ہے یہاں پر بھی ہم نے آنا ہے واپسی پر انشاءاللہ کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے یہاں سے لینی ہے تو وہ واپسی پر انشاءاللہ لوں گا پہلے میں سیدھا جا رہا ہوں آئلہ مارکٹ اور شیشہ کے فوراں بعد ہی عزیز یہ ہم لوگ ابھی عزیزیا میں آ چکے ہیں یہ ایک آئیکونک بیلڈنگ ہے عزیزیا کی اور یہاں پر اس طرح موبائلز کی دکانیں ہیں اگر کس نے فون لینا ہو تو یہاں سے ملتا ہے اور تھوڑا مہنگا ملتا ہے جدہ کی نسبت میں اکثر جدہ سے لیتا ہوں یا آن لائن مباتا ہوں اور یہ والا آئی فون 13 میں نے امریکہ سے منگوایا تھا ہمارے ایک بھائی آ رہے تھے ہماریکہ سے وہ لے کے آئے تھے مجھے تھوڑا سستہ بڑا تھا سعودی ارابیہ سے اور دوسرا جلدی مل گیا تھا کیونکہ یہاں پر سعودی ارابیہ میں تھوڑا سا لیٹ پہنچتے ہیں یہ عزیزیا کی مارکٹس یہاں سے شروع ہو رہی ہیں یہاں پر سلام مول ہے اور سلام مول کے پیچھے ہی یہاں پر اگر آپ نے دوب لینی ہے جو اور بھی جوبہ ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے ملتی ہیں بہت سارے دکانیں ایٹ پہ میں یہاں سے شوپنگ کرتا ہوں اور یہاں پر باقی آتر وغیرہ اور یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں یہاں پر اور پرینڈز وغیرہ لینے آپ نے تو وہ بھی یہاں پر مل جاتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں سی ٹی میکس وغیرہ جو ڈانی ہو یہ سارے سارے پرینڈز یہاں پر ملتے ہیں یہ کافی مشہور دکانیں ہیں یہاں پر میں آگے ہوں یہ جیسے کہ یہ جوہرہ دیکھ رہے ہیں پھر آگے وہ ہے ٹاپ ٹین ہے یہاں پر اور اس سے آگے وہاں پر آئیلہ مارکیٹ یہ والی جتنی بھی مارکیٹس ہیں یہ سب سیمیلر ہیں ایک دوسرے سے اور یہاں پر سب کے اندر سیمیلر چیزیں ملتی ہیں اور ریٹس بھی ان کے سیمیلر ہوتے ہیں یہاں پر باوزیر ہے اریام ہے جوہرہ ہے اور یہ کافی اچھی یہاں پر صحیح چیزیں یہ دیکھیں یہ ٹاپ ٹین ہے یہاں پر دس ریال میں ہر چیز ملتی ہے ٹاپ ٹین میں اور اس سے اگلی وہ ہے آئیلہ مارکیٹ ہم آئیلہ مارکیٹ کے پاس آگئے ہیں لیکن یہاں پر مجھے پارکنگ رون نہیں پڑے گی یہ والی پارکنگ پیڈ ہے یہ آئیلہ مارکیٹ ہے اور اس کے بعد پھر وہاں پر وارس ہے اور وہ صفوہ بھی ہے یہ سب سے ملا رہے ہیں ایک دوسرے سے اب یہاں سے اگر آپ یہاں پر آگئے ہیں تو کافی چیزیں آپ کو مل جائیں گے یہاں پر یہ سونے کی دکان بھی ہے جو آپ کو تھوڑی دیر پہلے میں نے دکھائی ہے کونسی سلام مال اس کے ساتھ عزیزی مال ہے وہاں پر کافی سونے کی دکانیں بھی ہیں کافی لوگ پوچھتے ہیں میرے سے کہ سونا لینا ہو مکت المکرمہ میں تو کونسی جگہ سے لے سکتے ہیں تو وہ والی جگہ ہیں وہاں سے آرام سے آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ یہ آئیلہ مارکیٹ کے بیچے آگئے ہیں اور یہاں پر میں گاڑی پارکر دیتا ہوں یہ بیک ٹور ہے آئیلہ مارکیٹ یہاں سے میں اندر جاتا ہوں انشاءاللہ یہاں سے آخری بار میں نے احرام لیا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا حج والی ویڈیو کا یہاں پر آنے کے مجھے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جو بھی چاہیے ہوتی ہے مل جاتی ہے کیا ملائم چیز ہے زبردست یہ میں نے لینی نہیں ہے بس پنگے لے رہا تھا یہاں پر برطان بیکس ہر چیز ملتی ہے ماشاءاللہ اس طرف کپڑے ہیں یہاں پر گھڑیاں دیکھیں یہ لڑکیوں کے لئے پچیس پچیس کی لڑکوں کے لئے مطلب آپ کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کے لئے یہ صحیح رہ جاتی ہے کیونکہ انہوں نے اتنے دن استعمال نہیں کرنا ہوتا اور جتنے دن انہوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے یہ اٹھنے کے لئے کافی ہیں یہ کافی مجھے اچھے لگ رہے ہیں یہ چھوٹے بچیوں کے کام آ سکتے ہیں تو ان کے لئے یہ ایک اچھا سیٹ ہو سکتا ہے کسی دن کوئی پہنے کسی دن کوئی یہ صحیح تین تین ریال کے ہیں تو میں یہ لے لیتا ہوں یہ چیز میرے لئے صحیح رہے گی جو چھوٹا چھوٹا سامان لو اس میں ڈال لو یہ ہماری والدہ نے کہا تھا کہ یہ والی چیز لینی ہے بام تو یہ ان کے لئے بام ہو گئی اب یہ چیز میں نے لینی ہے دیکھ کے مجھے یاد آگیا بخور یہ گھر کے لئے اچھی ہوتی ہے یہ یہاں پر مختلف قسم کی بخوریں ہیں یہ ہے اور یہ ہے میں دیکھتا ہوں کون سی لینی ہے خوشبو چیک کر کے اس کے خوشبو مجھے بہت زیادہ پسند آئی وہ بہت اچھی خوشبو ہے وہ جو آپ کو دکھائی ہے وہ پچیس والی ہے اور یہ سات سات ریال بھی ہیں یہاں پر بخور لیکن ظاہر ہے یہ پھر اتنی مزے کی نہیں ہوگی وہ مجھے زیادہ پسند آئی ہے تو اس میں سے میں لیتا ہوں ایک میری فیملی یہاں پر تھی تو وہ سارے کام دیکھتے تھے اب مجھے کرنا پڑ رہا ہے جس چیز کی مجھے اتنی سمجھ بھی نہیں یہی والی مجھے زیادہ پسند آئی ہے تو اس میں سے یہ ایک لے رہا ہوں میں یہ پچیس ریال کی یہ والی لے لوں جس کے اوپر ریٹ لکھا ہوئے تاکہ پھر پریشانی نہ ہو جب پیسے دینے لگوں میں یہ گھڑیاں بارا بارا ریال کی ہیں ایک یہ مشین لی ہے میں نے لیکن یہ بہت مہنگی یہ تین سو ریال کی ہم نے اس پر شاپنگ کی کی تھی وہ ہم نے ایک شاپنگ کی کی تھی وہ رکھ دیا ہے امانتوں پر یہاں سے میں نے کچھ شرٹ دیکھنی ہے لیکن میں آیا تھا یہاں پر کوئی اچھی شرٹ نہیں ملی تھی یہاں پر کوئی اچھی شرٹ مل جائے جو میں پاکستان پہن کے جاؤں ورنہ وہی پرانی شرٹ یہ پہن پہن کے تھک گیاں یہاں پر کچھ ہوڈیز بغیر ہیں کبھی اچھی ہوڈیز ہیں اور یہ کتنے کی ہے 44 ریال کی مجھے سادہ شرٹ پسند ہیں لیکن یہاں پر جو بھی ملتی ہے پھر مجبوراً مجھے لینے پڑتی اور اس بار نہیں لوں گا کیونکہ میں نے پاکستان سے جا کے لینے یہ ایک پسند آئی ہے اس کا کپڑا کچھ بہتر لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں لینے لگا ہوں ایک یہ 75 ریال کی ہٹی ہے اور تھوڑی سی بھاری لگ رہی ہے کیونکہ میں پاکستان جا رہا ہوں دسمبر میں وہاں پر ہونے تو سردیاں ہوں گی اس طرح کی شرٹ میں اکثر پہنتا ہوں یہ اوپر سے آ جانا چاہیے اور یہ سہی سکون دے گی بعضوں تھوڑے سے چھوٹے لگ رہے ہیں اس کا مطلب ہے بڑا سائز لینا پڑے چھوٹا ہے اس کا سائز تھوڑا سائز اور اس میں دوسرے سائز مل نہیں رہے ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جب بھی شاپنگ کرنے ہی جاتا ہوں تو میرے سائز کی چیز نہیں ملتی جو مجھے پسند ہوتی ہے یہ دو شرٹ میں نے صادہ کیونکہ اور کوئی مجھے پسند نہیں آئی اور یہی دو سائل کھل سائد ہیں جو ہم دو بڑا واقعا کریں کہ اس کے بعد پھر باقی پاکستان سے انشاءاللہ جا کریں اس کے لئے پاکستانی بھی آپ پاکستانی بھی 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 بڑای ہیں میں ویڈیو میں دیکھتا ہے ابھی بھی یہ ویڈیو بن رہی ہے یہ میں نے خریدیا ہے کیا نامے سفر کے لئے کیونکہ کافی لمبہ ٹریول کرنا ہے تو یہ چیز کافی ہلپ کرتی ہے دلدن کے لئے اگر آپ کو دیکھ رہا ہوں ایک سار میں آپ کو فالو کر رہا ہوں چلیں آپ اس ویڈیو میں آئیں گے پھر یہ ہماری کیا نامے کونسی شاپنگ والی ویڈیو ہے چلیں جی شاپنگ ہو گئی ہے اور مغرب کی نماز بھی ہو رہی ہے اب جلدی سے نکل کے یہاں سے نماز پڑھنی ہے اس کے بعد پھر جائیں گے بن داؤد جو آپ لوگوں سے میں نے کہا تھا بن داؤد سے پھر جا کے کچھ اور لیں گے وہ سامنے مسجد کے آواز آ رہی ہے مجھے مکہ میں کافی عرصہ ہو گیا لیکن اس مسجد میں آج تک میں نے نواز نہیں پڑھی ہے آج پھر ہیڈر انشاءاللہ یہ ہم بن داؤد کے پاس آگئے ہیں یہاں پر پارکنگ ہمیشہ نہیں ملتی اور ہمیں بیک سائیڈ پر دوسری سائیڈ پر جا کر ہی پارک کرنی پڑتی ہے یہاں بن داؤد سے مختصر طور پر کچھ چیزیں لینا ہے جس میں زیتون کا تیل ہے اور یہاں پر بن داؤد سے اکثر لوگ گروسری شاپنگ کرتے ہیں کھانے پینے کا سامان یہ والی ساری چیزیں یہی سے ملتی ہیں اور ہم نے لینا ہے زمزم ہاں مل گیا یہ زمزم لینا ہے میں نے یہ گھر کے استعمال کے لیے ہی ہے پاکستان نہیں لے کے جانا ہے کیونکہ پاکستان آج کال آلاؤڈ ہی نہیں ہے چھوٹی بوتلوں میں لے کے جانا پڑے گی شاید وہ پھر پیکنگ کے ٹائم پر آپ دیکھیں گے جب میں پیکنگ کروں گا اس کا بھی والاوٹ بنایا ہے یہ یہاں پر زیتون کا تیل ہے ہمیشہ جو کھانے پینے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں وہ زیتون کا تیل گرین کلر کا ہونا چاہیے زیتون کا تیل جو کچھا کھانا ہونا آپ نے وہ ایکسٹرا ورجن ہی لینا پڑتے ہیں یہ مطلب بینا پکا ہے جو کھانا ہو تو یہ کافی بہتر لگ رہا ہے اور جو استعمال کرنا ہو آپ نے مطلب جسم پہ لگانا ہو بالوں میں لگانا ہو تو یہ کافی بہتر رہتا ہے تو اس کی بھی فرمائش تھی اس لیے فیلحال ایک میں یہ لے رہا ہوں یہ اس میں سے دو لے لیتا ہوں دو لیٹر ہو جائے گا انشاءاللہ کافی ہو جائے گا ہمارے لوگ اکثر یہ والا لے کے جاتے ہیں استعمال کے لیے یہ کافی اچھا ہوتا ہے زیتون کے تیل پہلے میں سیزر کا وہ بہت زبردست ہوتا تھا اس کے جیسا تیل دوبارہ مجھے ملے ہی وہ کھانے میں جو اس کا مزہ آتا تھا اور وہ بند ہو گیا پتہ نہیں کیوں نہیں آتا کمپنی بند ہو گئی ان کے درخت مجھے لگتے ہیں جڑ گئے ہیں اب یہاں سے وندہود سے نکل کے ہم لوگوں نے لینا ہے اجوہ خجور کچھ چوکلٹس بچوں کے لیے لینا چاہیے ہیں وہاں پہ بھی ہر چیز ملتی ہے لیکن چلو یہاں سے کوئی دے لیتے ہیں اس میں مکس پچیس ہیں اور یہ بائیس ریال کی آئی ٹھنک یہ صحیح رہیں گے سوٹے بھولے چلیں کافی ہیں باقی بچوں کو وہیں سے ہی لے دیں گے جو لے جاؤں بلی مافی مانگری اور ادھر سام پی ہے خطرناک سلام علیکم یوٹیوبر یوٹیوبر آگیا ہے اس کے دیکھیں آفر ہے نہیں چلیں اس ویڈیو میں آپ بھی آئیں گے آپ کا نام بتیں شفیق 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 بھائی کیللا سے کتنا آفر ہے اس پر 35 کا تھا ٹھیک ہے ابھی میں جا رہا ہوں پاکستان شفیق کی جا رہا ہے ہاں تو یہ اسی کی شاپنگ تھوڑی بہت چاہ رہی ہے فیس بک یوٹیوب پہ نہیں دیتے ہیں ایکسا ہے یوٹیوب پہ زیادہ اچھا قوالیٹی کی آتی ہے فیس بک پہ تھوڑا سا گروپ ہوئی ہوئی ہوتی ہے یار آپ کے بھائی کی ویڈیوز کافی لوگ دیکھنے لگ گئے ہیں مجھے اندازہ نہیں تھا یہ بندہ اودوالے بھائی بھی تھینکیو جتنے لوگ بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے شکریہ جو محبت دکھاتے ہیں اس کا ڈبل شکریہ اس کو بھی لٹا دو تاکہ یہ بھاگتی نہ رہے سعودی ارابیہ میں جو لوگ ہیں وہ لوگ میری فوڈ ویڈیوز بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور سوری آج کل فوڈ ویڈیوز نہیں آرہی لیکن میں ضرور بناؤں گا کوئی نا کوئی ویڈیو تو بنا کر ہی جاؤں گا اب ہم لوگ جا رہے ہیں منڈی کی طرف وہاں سے جا کر لیتے ہیں اجوہ کچھو یہ ہم لوگ مکہ دل مکرمہ کی منڈی میں داخل ہو گئے ہیں اور یہاں سے سب سے پہلے میں نے بیچ خریدنا ہے جس کو خس کا بیچ خریدنا ہے اب عربی میں خس کہتے ہیں ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں میں انگلیش میں اس کی ٹرانسلیشن ڈال دوں گا یہاں پر سکرین پر وہ پھر آپ پڑھ لینا اور کیا ہی یہ اچھا نصیب ہے کہ پارکنگ مل گئی ورنہ یہاں پر پارکنگ دونڈنا تو ایسے ہی سمجھیں کہ ایک جنگ کے برابر ہے یہ گوشت کی دکانے یہاں پر یہ کچھ اور سوکا سودا بتائیں پھر کیسے مزہ آ رہا ہے شاپنگ کا ولوگ دیکھتے ہوئے اگر مزہ آ رہا ہے تو پھر ویڈیو کو لائک ضرور کریں یہ یہاں پر بیچ سپری ان چیزوں کی دکانے ہیں یہاں سے لیتے ہیں کافی کچھ ملتا ہے کھیتی باڑی سے سلام علیکم یہ کچھ سامان لیا ہے جو کہ یہاں پر ملتا ہے ہمارے انکل کے لیے یہ والی یہ سبزی اگانے کا بیج ہے یہ انگلیش میں نام لکھا ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں خس کا بیج لیا ہے اور دوسرا یہ بیج ہے یہ کرات کا بیج ہے ہرے کلر کے پتے ہوتے ہیں کچھ سیلیڈ میں یوز کرنے کے لیے اور یہ انین کا بیج ہے لیکن یہ والی انین جو ایسے ہی چھوٹا رہتا ہے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں کھانے پینے میں تو یہ لیے اب گاڑی ہم لوگ یہیں پر چھوڑیں گے کیونکہ پھر پارکنگ ملنا مشکل ہے اور جائیں گے یہاں پر سامنے خجور کی دکانوں پر یہ ہے خجور کی دکانوں اسلام علیکم اجوہ ہے کتنے کی ہے یہ والی نہیں اچھے والی چاہیے نہیں نہیں بڑے دانے والی دیکھیں مبروم اس سے اچھی ہے یہ مبروم میری فیوریٹ ہے بہت اچھی خجور ہوتی ہے اجوہ بھی اچھے والی دیکھیں مبروم بھی اچھے والی دیکھیں کتنے کیا کلو یہ پچیس ریال کیلو نہیں نہیں کریں پچیس ریال نہیں یہ پندرہ ریال کیلو سے لگائیں یہ مبروم کتنے کی ہے یہ پانترہ ریال کیلو آپ تو وہ والی ریٹ لگا رہے ہیں جو کرونا سے پہلے ہوتا تھا یہ کرونا سے پہلے نہیں ابھی تا کیسا مبروم کا پرائز مبروم یہ اسپیسر مبروم کرو مارکٹ بگو گے ایک کچھ میں نہیں لگا سا مبروم مکس ہوگی تو وہ نظر آ جائے گی یہ مبروم پچیس ریال یہ چیک کر رہا ہوں چیک کر رہا ہوں اجوہ پندرہ ریال میں لگا دیکھو اجوہ پندرہ ریال اور یہ مبروم پچیس ریال یہ مبروم بگو ہے یہ مبروم پچیس ریال اور یہ بیسر آپ کو ہمارکٹ ہے یہ مبروم بگو ہے اس کو سب کم مبروم ہے پر کچھ میں مبروم پچیس ریال پر کچھ میں بگو گنا نہیں پڑے گا پہتا ہمیں چھرنس کے لگاپ ہونے جائے یہ تو مبروم پچیس ریال چلو دیکھتے ہیں ایشا کی اذان ہونے والی ہے اس لئے مارکٹ بھی بند ہو رہی ہے مجھے ایک نمبر چاہیے ایک نمبر چاہیے کتنے میں بات بھی ایک بات ہے گا ابھی بانکرن کا ٹائم ہے بتاؤ ایک بات بتاؤ ایک ایک بات بات ہے میڈیوم چاہیے تو دس تیل میلے گا ایک نمبر چاہیے 15 ریال سے لوں گا 10 کلو چاہیے مبرو مبرو ہے ایک نمبر کا دکھاؤ ایک نمبر نہیں ایک نمبر کا نہیں ہے اس سے بڑا ہے لگتا ہے اس آدمی نے صحیح چیلنج کیا ہے نہیں مل رہی ہے اس سے اچھی دیکھتے ہیں ابھی جا کے کیا پتے ایک اور دکان چیک کرتے ہیں ابھی عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا اور جلد بازی میں لینا میں نے پسند نہیں کیا نماز پڑھ گیا اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں لیں گے خجور انشاءاللہ یہ جو پہلے پہلے دیکھتے ہیں اس کے پاس صحیح ریٹ مر رہا ہے 20 ریال میں آجو اور 25 اس نے کہا ہے 20 پہ آیا ہے لسک اور جو مبروم ہے مبروم 30 ریال لسک دے رہا ہے ریٹ تو صحیح ہے مبروم سمردست بہت پسند آئی ہے مجھے اس کے جیسے مبروم آگے نظر نہیں آئی دوسری دکانوں پر وہ ہمارے ماجر بھائی ہیں جو گئے تھے میرے ساتھ مدائن سالح مباروم اسلام علیکم اللہ اللہ مسارم مرک ریال آدھا خوش آئیں محمد اللہ سمجھ نمی اس نے کہا ہے مارکیٹ میں وہ تھا ہی مارکیٹ لیکن میں ایک ریٹ دا تھا اس نے ریٹ کی میں اس نے آئی ریال لسکتہ اچھی آہ یعنی ریٹ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے اس کا مبروم ہے نہیں ولکہ اچھی ہے میں ایک سیکل کھانی جو بھی ٹھیک ہی ہے ماجد بھائی سے کہتے ہیں کہ مبروم تھوڑی سی مہنگی مل رہی ہے لیکن اجوہ کا صحیح ہے یہی بیسری آر ایٹ صحیح ہے اور آپ لوگوں میں سے جو لوگ پہلے آ چکے ہوں گے یہاں پر وہ جانتے ہیں کہ اجوہ کا ریٹ کیا ہے کافی مہنگی سو ریال کلو تک ملتی تھی اور آج کل دیکھیں بیسری آر ایٹ صرف اس وجہ سے کیونکہ حاجی نہیں آرہے عمرے والے لوگ نہیں آرہے یہ ہے منڈی کی مسجد یہاں پر آج کی عشاء کی نماز ہوگی انشاءاللہ ٹھنڈے پانی کے یہاں پر جو انتظام ہوتا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے بسم اللہ السلام علیہ وسلم اب نماز کے بعد اس بھائی کے پاس آئے ہیں یہ بھائی نے ہمیں چیلنج کیا تھا اسی لئے اسی سے ہی اب لیں گے کیا کریں دوسری جگہ اتنی اچھی نہیں ملی اور ریٹ ان کا مناسب ہے سب سے اچھی والی دینا یہ اچھی والی دینا اوپر نیچے ایک جیسی ہے سر ایک جیسی ہے آپ دیکھوں میں دے رہا ہے میں تو آپ کی زبان سے دے رہا ہوں یہ اجوہ کہاں کی ہے مدینہ سے ساری مدینہ سے آئی ہوئی اس ہی سال کی ہے اس سال کا نیا سال کا کیونکہ پرانا مال بھی کافی لوگوں کے پاس پڑھا ہوا ہیں نہیں پرانا مال نہیں ہے پرانا جو ہے وہ بلکی ہارٹ ہوتا ہے ہارٹ ہو جاتی ہے ہم لوگوں نے دس کلو اور اس طرح کے پیکٹ بنوا رہا ہوں میں ایک ایک کلو والے اجوہ کے اور اس کے علاوہ لینی ہے مبروم میں نے اپنے لئے دو کلو لینی ہے اپنے کھانے کے لئے اور دو کلو عبد الرحیم نے مجھے کاتھا اس کے لئے لینی ہے اور اجوہ یہ بیس ریال کلو ملی ہے اور مبروم تیس ریال کلو یہ مبروم ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ ماشاءاللہ بہت اچھی حجور ہوتی ہے اس کو مبروم کہتے ہیں آپ میں سے اس طرح کی مبروم ملتی ہے تو یہ میری طرف سے ریکمینڈی ہے کلو کم سے کم آپ لیں اور اس کو کھا کے دیکھنا پھر آپ مجھے دعا کریں یہ دیکھیں اس طرح کی مبروم ملتی ہے اس کا سائز دیکھیں میرے انگلی کے ساتھ اگر آپ کو مبروم ملتا ہے تو آپ لیں اور پھر آپ مجھے دعا کریں پیسے بھی اگر آپ عمرے پہ آتے ہیں تو میرے لئے دعا کریں جو لوگ دیکھ رہے ہیں کافی بار کارڈ کی پیمیٹ نہیں ہوتی پھر بھی میں غلطی کرتا ہوں کہ کیش نہیں لے ساتھ میں اب اس کے پاس بھی کارڈ پیمیٹ نہیں تھی تو آپ جا کے ایٹی ایم سے پیسے نکالیں پھر یہ پہار ہی دیکھیں جائے گا بھائی ادھر اس سائیڈ میں توٹل کتنا ہے آپ کا 320 میرے 320 میرے جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا یہ یہاں پہ ایک چکن بروسٹ کی دکان ہے جو تازہ مرگی کا بروسٹ بناتا ہے یعنی کہ ان کے پاس فروزن چکن نہیں ہوتی مکہ تل مکرمہ میں یہ دکان ہے بروسٹ ریان یہ اس طرح سے ان کا چکن بروسٹ ہوتا ہے اندر سے بہت ساف سترا ہے گرہ میں بہت زیادہ اس کو میں اندر سے آپ کو دکھاؤں کتنا صاف ہوتا ہے اس لئے میں نے اس سے لیا ہے اکثر جو چکن بروسٹ میں لیتا ہوں انہال بیک وغیرہ سے دوسروں سے تو اس کا اندر بلیک ہوتی ہے چکن یہ لیک پیس ہے نا اندر اس جگہ پر بلیک ہوتا ہے لیکن ان کا صاف سترا ہوتا ہے موسیقی